اسلام علیکم ایوریون وہ بھی اس ویڈیو کو اگر دیکھ سکتے ہیں کیونکہ اس میں آپ کا کچھ بھی دل نہیں کرتا نہ ویڈیو دیکھنے کا نہ ہی کسی اور چیز کا مگر پھر بھی اگر میرا ایکسپیئنس کسی کو فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو ضرور اٹھائیں تو میں پہلے آپ کو اپنا یہ بتانا چاہوں گی کہ کس طرح کرونا کا حالانکہ ہم بہت خیال رکھ رہے تھے اور کوشش کر رہے تھے کہ جی جساں آپ نے دیکھا ہے کہ بچوں کو بھی آف کر دیا گیا ہے تو ہم نے بڑی کوشش کی کہ ہم کسی طرح یہ چیز ہمارے اندر نہ آئے مگر کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے اور اس کا کہا جا رہا ہے کہ یہ کسی کے بھی through enter ہو جاتی ہے اور سن رہے تھے کہ ہر گھر میں ہوں کے جائے گا یہ ہے وہ ہے برحل میں میرے husband کے through یہ enter ہوا اور اور almost میری پوری فیملی کو یہ ہوا اور میں اپنا experience شو کروں گی اپنے بچوں کا کیا medications میں نے use کی اور کس طرح میں نے willpower کو اپنی رکھا ایک ٹائم پہ تو willpower میری ہی ٹھوئی ٹوٹ گئی تھی اور مگر یہ ہے کہ بہت سی چیزیں آپ کے ذہن میں آتی ہیں آپ کے بچے آپ کے ذہن میں آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر اللہ کا بڑا کرم ہوا کہ آپ دوبارہ recover کر جاتے ہو اب اس میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں آپ medication کے ساتھ ہر ایک اپنا experience ہو رہا ہے different experience ہے میں اپنا experience شو کر رہی ہوں آپ کو share کر رہی ہوں تو کچھ لوگوں کو temperature بہت early start ہو جاتا ہے 103 میں چلا جاتا 102 میں چلا جاتا ہے کچھ کے normally جن کی بڑی immune system پہ سارا depend کرتا ہے آپ کے اگر immune system آپ کا بہترین ہے تو وہ corona اتنا effect نہیں کرے گا آپ گھر میں recover کر جائیں گے اگر آپ کے immune system میں problem ہے تو یہ آپ کو کافی effect کرتا ہے infects اس میں ساری willpower کی بات ہے کہ اس کا طریقہ ہی ہوتا ہے کہ یہ پہلے آپ کے اندر enter ایسے ہوتا ہے کہ ناک اور موں سے ہی آپ کے enter ہوتا ہے اور definitely کیوں کہا جا رہا ہے کہ gloves پہنے sanitizer لگائیں تو آپ کو نہیں بتا کہ یہ کسی کی sneezing کے through virus کہیں بھی گر جاتا ہے پھر آپ اگر اس کو ہاتھ touch کر لیں تو آپ کو نہیں idea وہاں پہ جاتے ہو ادھر گرا ہوئے then آپ کا touch ہو جائے اب وہ ہاتھ آپ آنکھوں اور موں کو لگائیں گے تو وائرس آپ کے آنکھوں اور موں سے انٹر ہو جاتا ہے then یہی کہا جا رہا ہے کہ اس کو آپ تھوڑا distance پہ رکھیں تو کافی distance پہ رہنا چاہیے ایک دوسرے سے تاکہ یہ کہ آپ بات کر رہے ہیں تو اگر ایک بندے کو کرونا ہے اور اسے ماسک نہیں پینا ہوا تو میں آپ کو بڑا کلیرلی بتا دوں کہ اس نے اگر sneezing کی چھینک پاری تو وہ بھی آپ کے اندر ٹریول ہو جاتی ہے اور اگر آپ نے بھی ماسک نہیں پینا ہوا please kindly follow کریں جو طریقے ہیں اس کے باوجود میں نے دیکھا ہے کہ ڈاکٹرز کو بھی ہوا اور آپ نے دیکھا ہے ہمارے بڑے اچھے ڈاکٹرز میں admire کروں گی ڈاکٹرز کی ٹیم کو کہ انہوں نے کس طرح وہ ایفرٹ کر رہے ہیں still وہ ایفرٹ کر رہے ہیں وہ ہماری وجہ سے ایفرٹ کر رہے ہیں please آپ لوگوں نے بہت جوکس بنائے ہوئے ہیں مزاق بنایا ہوئے ایک اگر طلاب کی ایک اگر مچھلی گندی ہوتی تو ساری اس کی مچھلیاں گندی نہیں ہوتی تو please ہر ایک کو گندہ نہ سمجھیں ہر ایک کو غلط نہ سمجھیں ایک یہ بھی ڈر تھا کہ جی hospital نہیں جانا میرے experience میں تو ایک ڈر لگا ہوا تھا کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو برحال اللہ کا شکر ہے کہ ہماری وہ نوبت نہیں آئی میرے تقریباً پورے گھر کو ہوا باتا تو اس میں میرے فیملی ڈاکٹر انہوں نے ہمیں میڈکیشنز بتائیں اور کس ٹائم پہ ہمیں ٹیسٹ بتایا سب سے پہلے میں آپ سے شیئر کروں گی کہ انہوں نے مجھے ایزومیکس یہ تو میری بیٹی یہ چھوٹی بیٹی کے لیے انہوں نے دی تھی تو اس کی ٹیبلٹس جو ہیں وہ انہوں نے کہا 7 ڈیز یہ میں نے ٹیبلٹس لیں اس کے بعد انہوں نے ہمیں زنک کہا کہ زنک ایڈ کرو زنک آپ نے 1 ٹی سپون پینی تھی اس کے علاوہ ویٹیمن کی جو کیلشیم کی ہے 500 ایم جی یہ آپ نے ویک میں ون ڈے آپ نے لینی ہوتی ہے اور گلے کے لیے انہوں نے مجھے یہ سیرپ پریفر کیا دین انہوں نے شروع میں ویٹیمن ڈی کے کیپسل یہ چھوٹے بچوں کے لیے ہیں ڈرابز کے حساب سے ان کی ایجز کے حساب سے دیے جاتے ہیں ہم نے ویٹیمن ڈی کا ایک کیپسل لیا تھا پینڈال دو گولیاں آپ نے کھانی تھی سکس سکس آرس کے بعد کیونکہ آپ کا ٹیمپریچر نہیں ہوتا رہا تھا اور اس میں آپ کو میں بتا دوں کہ اس میں سویٹنگ بہت ہوتی ہے اتنی سویٹنگ ہوتی ہے کہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ بلکل نہا چکے ہوئے ہیں اچھا جی پھر اس کے بعد کیلشیم انہوں نے کہا کیلشیم کو بھی میں نے انٹیک رکھا اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کوئی بھی ویٹیمنز دیں میں نے یہ ویٹیمن بھی رکھی بھی مگر میں نے آسٹین ایڈ ڈی کو زیادہ پریفر کیا اور پھر اس کے بعد سب سے زیادہ ضروری اس میں سٹیم لینا ہے سٹیمر لے لیا فوراں سٹیمر کو پرچیز کیا سٹیمر لیا اور کوشش کی کہ سٹیمر سے ہی اس نے مجھے بہت ریلیو دیا آپ بار بار سٹیم لیں تو وہ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وائرس آپ کے ناک پہ پہلے بیٹھتا ہے تو آپ جب سٹیم لیتے ہو تو وہ کیونکہ گرم چیز اندر جاری تو سٹیم کے تھرو وہ ناک سے گلے میں جاتا ہے گلے سے آپ کا اگر تو وہ ادھر ہی مر جائے تو کوشش کریں کہ اتنی سٹیم لیں کہ ہم نے اتنی سٹیم لی کہ وہ گلے سے نیچے کی سائٹ پہ کہتے ہیں کہ لنگز کو افیکٹ کرتا ہے کڈنیز افیکٹ کر دیتا ہے تو اس میں میں آپ کو بتا دوں کہ ویل پاور بہت ضروری ہے پلیز اپنی ویل پاورز رکھئے گا بہت سی چیزیں ذہن میں آتی ہیں آپ کے اور اللہ دالہ ایسے ویل پاور آپ کے اندر پیدا کر دیتا ہے کہ آپ دیکھتے جائیں گے تو پھر شکر ہے اللہ کا کہ میں اپنا ایکسپیرینس شو کرتی ہوں ہزبن کا میرا الگ ایکسپیرینس تھا میرا الگ چیز جاری تھی تو میرا ایکسپیرینس یہ تھا کہ میں سیون دیر تک تو ٹھیک رہی میرے مجھے جس ٹیمپریچر ہو رہا تھا اور بریدنگ بھی میری ٹھیک تھی سیون دی پہ آکے میری بریدنگ نے ایشو شروع کر دیا مجھے گھبرات ہو مجھے مجھ سے لیٹا نہ جائے میرا سر نیچے نہ رکھا جائے اوکسیجن آپ کا کام ہونا شروع جاتا ہے تو پھر مجھے کسی نے اوکسی میٹر کا بتایا تھا یہ دیکھے گا میں نے اوکسی میٹر اپنے پاس رکھ لیا اور اور اس کی ریڈنگ میں ساتھ ساتھ لے دی رہی تو اوکسی میٹر بھی بہت ضروری ہے اپنے گھر میں اس کے بعد مجھے آئیڈیا ہوا کہ یہ چیزیں بہت ضروری ہیں گھر میں ہونی چاہیں تو اوکسی میٹر اوکسی میٹر کے ساتھ ساتھ اس کا میں لیتی رہی اب اس میں آپ کا ایکسپیرینس یہ تھا کہ جب مجھے اوکسیجن کا لیول ڈاؤن ہونا شروع تو میرے فائیو ڈیز بہت ڈیفیکل تھے اس میں مجھے سیون ڈی کے میں ٹیمپریچر ہائی ہونا شروع ہوا اور فائیو ڈیز تک میرا ٹیمپریچر کافی ہائی اور لو ہوتا رہا جس میں میرا مجھے نہیں پتا دن کب ہوا رات کب ہوئی اور بس اس میں آپ نے فروڈ بہت لینا ہے اس میں کھانا ضرور ہے یخنی پیئیں یخنی بھی آپ گوشت کی یخنی پیئیں کیونکہ آپ سے کھایا کچھ نہیں جاتا اور آپ اس طرح کر کے یخنی پیئیں تاکہ آپ کی جو اندر جا رہا ہے وہ کم از کم آپ کے امیون سسٹم کو ٹھیک رکھے ڈرائی فروٹ کو کھایا ڈرائی فروٹ بلکل دل نہیں کرتا آپ کو کھانے کو آپ کی سانس کی نالیاں پھول چکی ہوتی ہیں آپ کے اندر کوئی چیز نہیں جا رہی ہوتی بٹ یہ ہے کہ میں نے ہم نے ٹرائے کیا ہم نے کوشش کی تو میرا جب میں تھوڑی بہتر ہوئی میرا ٹیمپریچر تھوڑا اور دوکٹر نے سججیسٹ کیا کہ آپ جا کے ایکس رے کرائیں اور کسی بھی لوٹری سے آپ جا کے ایکس رے کرائیں اور ساتھ اپنے انہوں نے بلاڈ ٹیسٹ دیے وہ میں نے کروائے اور پلیز اتیاد کریے گا کیونکہ جہاں پہ یہ بیٹھے ہوتے ہیں بچارے وہ جو ٹیسٹ لے رہے ہیں ان کو تو نہیں پتا ہوتا کہ آپ کرونا پیشنٹ ہیں اب وہ آپ سے پہلے پوچھتے بھی ہیں کہ آپ کرونا پیشنٹ ہیں نہیں ہیں برحال میں نے بہت اتیاد سے بڑے طریقے سے میں نے اپنے آپ کو کوروڑ کیا اس کو اپنے آتا کہ میرے ہی وجہ سے کسی کے تھرہو کسی کو نہ ہوں پھر برحال میں نے ان کو بتا دیا تھا کہ یہ میں کورونا پیشنٹ تو انہوں نے اس طرح ٹیسٹ کیا کہ وہ انہوں نے مجھے بتا دیا کہ آپ دوسری سائٹ سینٹر ہوں تو کوئی فرق نہیں پڑتا بس اس میں تھوڑا سا در یہ لگا ہوا ہے کہ لوگوں کو اگر پتا چل جاتا ہے کافی مسئلے چل رہے تھے برحال ڈاکٹر جاننے والے تھے انہوں نے بتا دیا ان کے تھروں ہم نے جا کے ایکس رے بھی کرایا اور الحمدللہ میرا ایکس رے بالکل ٹھیک آیا میرے ہزبن کا بھی ٹھیک آیا اور بلڈ میں میرے بہت انفیکشن آئی کیونکہ دیفینیٹلی وہ ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی ہر چیز ہلی ہوتی ہے تو بلڈ کے جتنے بھی ٹیسٹ ہیں وہ میرے کافی ہائی آئے تھے تو بس اللہ کا شکر ہے اس میں آپ پلیز اپنی وہی بار بار کاؤں گی ویل پاور رکھنی ہے یخنی پیئیں فروٹ کھائیں ڈرائی فروٹ کھائیں اجوا کھجور کھائیں صورت رحمان سنیں آیت شفاہ کو سنیں آپ کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے اور کافی چیزیں آپ کی چھوٹ جاتی ہیں میں نے الحمدللہ الحمدللہ پوری کوشش کی کہ میں اللہ تعالیٰ کے کلام کو اگر نہیں پڑھ پا رہی تو میں سنتی رہی شروع میں تو میں پڑھتی رہی نمازیں بھی پڑھتی رہی مگر جب میری بلکل پاور ختم ہوگی تو میں نے بیٹھ کے پڑھنی شروع کر دی بٹ یہ ہے کہ ایک ٹائم ایسا آیا تھا جس میں آپ کچھ بھی پڑھنی پا رہے تھے کچھ کھانی پا رہے تھے آپ کا دل آپ کو نہیں پتا کہ کب دن ہو رہی ہے کب رات ہو رہی ہے جب آپ کی آنگ کھلتی تھی تو آپ کو یہ فیل ہوتا تھا کہ آپ سوٹنگ ہوئی بھی آپ بہت پسینے سے بھرے ہوتے تھے تو اللہ تعالیٰ کسی کو اس کا ایکسپیرینس نہ دیں احتیاط کریں اپنا خیال رکھیں بہت سے احساسات دل میں پیدا ہوتے ہیں اس ٹائم پر بہت تکلیفیں بھی ظاہری بات ہیں انسان بہت سی مشکلوں سے گزرا ہوتا ہے اور بس سب کے لئے اس حالت میں دعا کریں اور ان لوگوں کے لئے بھی دعا کریں جو بس اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے سب کو ہدایت دے میری بار بار دعا ہے اور دوائیاں ضرور لیں جو بھی پیشنٹ ہے آپ پلیز ڈریں مت آپ لوگ جائیں جا کے اپنا ایکس رے ضرور کریں کیونکہ ایکس رے میں کچھ لوگوں کا ایسا ایکسپیرینس آیا ہے کہ ایکس رے میں آپ کا نمونیا ہو جاتا ہے اور نمونیا کی وجہ سے آپ کے حالات بگڑ جاتے ہیں تو گھر میں بلکل اس طرح ہو کے نہ بیٹھ جائیں کہ ہم نے بلکل کارنٹائن کر دی ہیں ہم گھر میں ہی کر لیں گے جو ڈاکٹر نے ٹیسٹ لکھے ہوئے ہیں وہ کچھ دنوں کے بعد ٹیسٹ ضرور کریں اور اچھے ہسپیٹلز میں جائیں اچھی جگہ پہ اگر آپ کو لگ رہے کہ آپ کو چیسٹ میں پین ہو رہی ہے یا پھر آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ اکسیجن کا زیادہ مسئلہ ہو رہا ہے اکسی میٹر کو آپ ضرور رکھیں اسے آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ اکسیجن آپ کی کتنی زیادہ اور کام ہو رہی ہے تو ایک چائنیز یہ تھی میں نے آن لائن یہ منگا لیا تھا اور شکر ہے اللہ کا کہ اس سے پہلے میری بہت اچھی فرینڈ نے اس نے میری ہیلپ آؤٹ کر دی تھی تو آپ بہتر ہوگا کہ آپ آپ ان چیزوں کو فالو کریں اور کیونکہ کئی دفعہ کچھ ایسا ہو رہا ہے کہ لوگ ڈر کے ہسپٹلز نہیں جا رہے اور اس میں یہ ہو رہا ہے کہ جب سیونت ایٹھ دے کو جا کے آپ کی اکسیجن لیول کم ہونی شروع ہو جاتی ہے تو اس میں پھر جب آپ ایکس رے کراتے ہیں تو آپ کے حالات کافی خراب ہو چکے ہیں تو پلیز ٹائمنگ نہیں جائیں ایکس رے کرائیں تاکہ آپ کو تسلی ہو جائے اللہ تعالی یہ سب ویل پاور ہے سارا کچھ ہے ابھی میں الحمدللہ میرا 29th یا 38th ڈے ہے اور اللہ کا شکر ہے میں کافی حد تک ٹھیک ہوں مجھے بہت ویٹنس ہو چکی ہوئی ہے میرا ویٹ بہت لوز ہو چکا ہوئے اور اس کے بعد کے سائیڈ ایفیکٹس کا مجھے نہیں پتا تو اپنی ویل پاور پوری رکھیں کوشش کریں چھوٹے بچے بچوں کو بھی ہوا ان کو اتنا فیل نہیں ہوتا دو تین دن ان کو فیل ہوا اور بچوں کو شکر اللہ کا کہ اس طرح پرابلم نہیں آرہی جیسے جیسے ایجز کے لیبل بڑھنے ہیں اتنے لوگوں کو زیادہ تکلیف ہو رہی ہے جسا کہ اب آپ کہہ دیں کہ 50 اباب جو لوگ ہیں وہ بھی جو جس کی ویل پاور اچھی ہے وہ تو آؤٹ ہو جائے گا جو اس سے لڑ سکتا ہے جو میڈکیشنز میں ہیں جسا پلڈ پریشر ہو گیا شوگر ہے اس طرح کہ پیشنٹس کو زیادہ پرابلم آ رہی ہے تو بہت احتیاط کریں پہلی تو میری یہی گزارش ہے کہ سٹے سیف سٹے ہوم اور ظاہری بات ہے کہ آپ نے باہر جانا ہے چیزیں لینی ہے نکلنا پڑتا ہے آپ کو گروسریز کے لیے جانا پڑتا ہے تو احتیاط کریں جائیں سینٹائزر لگائیں میں سب کچھ کہا رہی تھی ہمارے گھر میں انٹر ہو گیا اور اللہ کا شکر ہے اس سے ہم نکل بھی آئیں مگر پھر بھی آپ لوگ احتیاط کریں بہت کام بہت ضروری نکلیں اگر جانا ہے اگر آپ لوگ کو اتنا ضروری نہیں جانا مجھے پتا ہے ساری دنیا جو بڑی اپسٹ اور بڑی تانگ ہو چکی ہوئی ہے بٹ اس کرونا سے بچائیں یہ اللہ تعالیٰ سب کو اس سے بچائے اپنی حفاظت میں رکھے اور ابھی بھی میں ام ٹیکنگ انشور اور میں کوشش کر رہی ہوں کہ یہ نمکول میں نے رکھا ہوا ہے پشلے کتنے دنوں سے میں ایک جگ بنا لیتی ہوں اس کو میں انٹیک لیتی رہتی ہوں اور ٹیمپریچر کا میں نے اسی طرح سپیرٹ میں ڈال کے رکھتیا ہوا تھا اور میں ابھی بھی ٹیمپریچر چیک کر رہی ہوتی ہوں کیونکہ مجھے ایسا فیل ہوتا ہے اتنی ایک ویکنس سی فیل ہو رہی ہوتی ہے تو بہتر ہوگا اپنا اتیاد کریں اور اللہ تعالیٰ کا کلام سنیں اور میں اپنا ایکسپیئنس شو کر چکی نہیں ہوں تو میری طرف سے اللہ حافظ اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا